بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی فیصلہ آیا ہے جو آپ کے سامر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے عمران خان اور بشرف بیوی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کا تہل کا خیص فیصلہ سنا دیا ہے اور اس کے بعد ان کو سات سات سال کی قید کا حکم سنا دیا گیا ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ اس کی اپیل تو ہونی ہی ہے میں نے کل بات کی تھی آپ سے آپ کو میں نے کل کہا تھا کہ عدد کے حوالے سے میں لمبی گفتگو کر سکتا ہوں مگر میرا یہ ڈومین نہیں ہے اس کے اوپر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پر بات ہوگی اور بات ہوگی اور اس فیصلے کے پر بات ہوگی لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو عدد ہے اس کے اندر جو عام چیز آئی وی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر عدد کی دو اقسام ہیں ایک تو وہ ہے کہ جب آپ کے شہر کی موت ہو گئی ہے اور ایک آپ کو طلاق ہو گئی ہے تو لوگوں کو صرف موت کی عدد یاد رہتی ہے جو چار مہینے دس دن کی ہے اس پر تو کسی کوئی اتراز بھی نہیں ہے اس پر تو کسی کوئی سیکنڈ بھی نہیں ہے خاور مانکہ صاحب مر نہیں گئے ہیں خاور مانکہ صاحب زندہ ہیں اور انہیں طلاق دی ہے اب جب طلاق دی ہے تو اس کے بعد جو عدد کی ڈوریشن ہے جو کنڈیشن ہے تین جو پاکی ہے وہ اب یہ آپس کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا معاملہ وہ ہے کہ میں اس کے پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے مو سے والفاظ نکلتے نہیں ہیں اور نہ نکلنے چاہیے ہیں کیونکہ یہ سب کی سب جو عزت ہے نا یہ سب کی عزت اللہ قائم رکھے میں یہ کہہ سکتا ہوں باپردہ خواتین ہیں یا جو بھی خواتین ہیں یہ سب ہماری مائیں ہیں یہ سب ہماری بہنیں ہیں یہ سب ہماری بیٹیاں ہیں اس میں کوئی میں تفرق نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو میں کرتے بھی شرماتا ہوں بولتے بھی شرماتا ہوں آپ کو انفارم کرتے بھی شرماتا ہوں کہ اگر آپ کا شوہر زندہ ہے تو آپ کی جو عدد کی پیریڈ ہے وہ صرف اور صرف وہ عورت بتا سکتی ہے دنیا میں اور کوئی سائنس آویلیبل نہیں ہے دنیا میں اور کوئی طریقہ آویلیبل نہیں ہے آپ پڑھ لی جائے گا اس کو اور کوئی طریقہ آویلیبل نہیں ہے کسی جج کے پاس کسی کٹیگری کے جج ہو یا کسی انسان کے پاس اس عورت کی سگی ماں کے پاس اس عورت کی بہن کے پاس یا کسی لیبورٹری کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے کہ وہ عدد کے حوالے سے چیلنج کرے اس عورت کو جس کو طلاق ہوئی ہو اور وہ بتائے کہ میری عدد پوری ہو گئی ہے تو جو فتوہ چکا ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ عدد کے اوپر جو گواہی ہے وہ عورت خود دیتی ہے کہ میری عدد پوری ہو گئی ہے اور یہ پورا کا پورا جو اچھائی یا برائی یا جو ایمان کا معاملہ ہے پورا کا پورا وزن وہ ڈال دیا گیا ہے عورت کے اوپر کہ اس کا اگر نکاح شرعی ہوگا اس کے بعد تو بھی اس کے گلے اگر وہ غیر شرعی ہوگا تو بھی اس کے گلے لیکن اگر وہ عورت بعد بھی ایڈیمٹ کرتی ہے کہ میرے سے غیر شرعی نکاح ہو گیا ہے تو اس کا نکاح دوبارہ کرانے کا حکم ہے اب یہ جو فیصلہ ہے یہ بالکل اڈک کرنیشن میں جا رہا ہے اور اس کے اندر کل بھی جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کو انسبسکرائب کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں ہم لوگ ان کو میں نے بلوک کر دیا ہے ان کو میں نے ٹیم سے کہا تھا کہ ایسی کوئی بھی ٹیز آئے کیونکہ اگر آپ کو وہ بھی کہا گیا کیا کہتے ہیں اس کو کافر بھی کہا گیا ہمارے یہاں تو کافر کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر مسلک کے لیے دوسرا مسلک ہر فرقے کے لیے دوسرا فرقہ کافر ہے اور اسی طریقے سے مجھے بھار ایک بندہ نے کہا تھا کہ اگر آپ مسلمان کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ تو کہتے ہیں پانچ پرشنڈ تو مسلمان ہیں باقی تو ہے کوئی نہیں کیونکہ کسی سے پوچھ رہو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے تو کافر 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 تو یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ خود تو پہلے ٹھیک ہو جائے تو لہٰذا یہاں پر ماملہ جو ہے انتہائی بھینک ہے اور ہم لوگوں کو ہم جس سیاست کے ساتھ چلتے چلتے ہم کسی کو برا کہتے کہتے ہم کہیں اینے جگہ تو نہیں نکل گئے کہ ہم نے اپنی کوئی ریڈ لینڈ ٹروس کی ہے ہم خود بات کر رہے ہیں مطلب کیا ہم مریم نواز کے اوپر اللہ نہ کرے ہم کسی عورت کے اوپر ہم کسی کی بیوی کے اوپر کہ وہ فلان کی بیوی تھی پھر کیا ہوا کون گھر داخل ہوا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں مگر ہم نے کبھی بھی ڈسکس کرنی کرنا نہ کیا ہے نہ کریں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں پہلے ہی ہم لوگ ایک الگ سوسائٹی پر رہتے ہیں ہم لوگ عرب سے تو ہیں نہیں جہاں پر الگ رواج ہے لیکن یہاں پر کوئی اور رواج ہے تو معاملہ جو ہے بہت بدل چکا ہے اللہ رحم کرے اور اللہ سب کی عزتیں قائم رکھے میں یہی دعا کر سکتا ہوں جب ہم ان باتوں پر بات کرتے ہیں تو یہ وہ معاملات ہیں جو ہم نے اگر میں کچھ مو سے نکال رہا ہوں تو مجھے ان کا جواب دینا ہے اللہ کو اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ تمام لوگوں کی عزتیں محفوظ رکھے یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر یہ ریڈ لینڈ کروس ہو رہی سزا دینا میں کوئی پرولم نہیں ہے آپ ویسی بول دیں کہ ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم اس کو پچاس سال قیعت کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہم کچھ کر سکتے ہی نہیں ہیں ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم نے بشرا بی بی کو توشہ خانہ میں سزا دی نہیں ہے کوئی بات نہیں لیکن جو سزا دے رہا ہے وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے دیکھیں احتساب عدالت کی جج محمد بشیر نے پھر ریٹائرمنٹ تک رسولت مانگ لی ہے وہ کہہ رہا ہے امیت فیزیکل نوٹ اوکی ہے ٹھیک ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلی کہہ چکا ہوں امیت اوکی مجھے آپ لوگ چھوٹی دے دیں میں بیمار ہوں میں مینٹلی طور پر سٹریس میں ہوں میں پریشان جو بھی ان کے پریشانی ہے کوئی تکلیف ان کو ہوگی ہوگی لیکن انہوں نے کیا کیا ہے لاسٹ فیصلہ کیا ان کا انہوں نے توشہ خانہ کے اندر امیران خان کو سزا دی ٹھیک ہے اب وہ صحیح ہے غلط ہے اب چھوڑ دیجئے میں تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں بنتی تو ہے کوئی بات تو سکتی ہے ٹھیک ہے امیران خانہ نے گھڑی لی گھڑی بیچی سستی لی مہنگی بیچی کتنے پرسنٹ بھی لی وہاں سے لوگوں نے بی ایم ڈیو لی وہاں سے لوگوں نے کیا کیا لیا وہ ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں بات تو بنتی ہے نا مطلب فر ایگزیمپل اگر آپ مجھے بولیں گے کہ نواز شریف کے اوپر بی ایم ڈیو کیس بناو یا آصفل زرداری پر کیس بناو یا بینظیر کے اوپر کیس کھولو تو وہ بات ہے تو میں مان لوں گا لیکن جو اگر آپ نواز شریف کے کیس کریں گے بی ایم ڈیو کا تو میں بلوں گا کیجئے میں بلوں گا کیجئے لیکن اگر آپ بلیں گے کلسوم نواز کے اوپر یہ والا کیس کلسوم نواز سے سزا دو اللہ ان کو جنرل سریف پرے یا مرین نواز سے سزا دو تو وہ ہم نہیں مانیں گے بکاوز ان کا لنک نہیں بنتا ہے توشہ خانہ نے اگر کچھ نواز شریف نے کیا ہے یہ زرداری نے کیا ہے تو اس کی جواب تو وہ دیں گے اور کبھی تو دیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کلسوم نواز جو ہے وہ اس کو بھوک دے گی یہ ممکن نہیں ہے لہٰذا یہاں پر بہت سارے میٹرز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں نہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ریڈ لائنز ہیں اللہ کرے کہ وہ کروس نہ ہو ہم سے اور ہماری آخرت کی سب لوگ سب لوگوں کی بھلا ہو یعنی کہ سیاست اپنی جگہ لیکن کچھ معاملات دیس ہیں جس کے پر ہمیں احتیاط کرنی ہیں عمران حاضر نے کلیم کیا ہے کہ مجھے تین سال خاموش بیٹھنے کی آفر ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ تین سال کے لیے خاموش ہو جائیں اور آپ ہم کو تین سال میں اچھا بچہ بن کر دکھائیں یہ الفاظ ہے ان کے اچھا بچہ بن کر دکھائیں تو اس کے بدلے آپ کی رہائی بھی ہو جائے گی اور جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہم نے اب تک کیا ہے اس کو بھی ہم ختم کر دیں گے اور تین سال کے بعد میں ایک ازیوم کر سکتا ہوں کہ کل نواز شریف نے آنا ہے ابھی الیکشن تو ہو رہا ہے مگر ہم چلے الیکشن ہو رہے ہیں اور نواز شریف صاحب جی جائیں گے اور نواز شریف صاحب آ جائیں گے وہ بات اپنے جگہ لیکن یہ جب تین سال کی بات ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوگا نواز شریف صاحب کو بھی کئی ڈھائی سال کے بعد سے کچھ بولنا شروع ہو جائیں گے اور تین سال تک نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے اینڈ پہ پہنچ چکے ہوں گے اور اس کے بعد کیسز اس کے بعد جلا وطنی اور اس کے بعد انسان یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سسٹم کا حصہ ہیں اچھا بچہ وہ سسٹم بنے ہوئے نواز شیف صاحب تو وہ واپس آگئے اچھا بچہ بننا پڑتا ہے مجھے نہیں پتا کہ اچھا بچہ بن کے کس کو دکھا رہے ہیں لیکن باہرہ لیے ہے کہ جو مجھے جو اتراز ہے وہ ایک اتراز ہے مجھے کسی پر بھی اتراز نہیں ہوتا مجھے ایک اتراز ہے کہ جب میں سنتا ہوں یہ بات کہ مجھے اب پتہ نہیں اس خبر کے اوپر کئی نہیں انیویسکیشن نہ لگ رہے ہو جائے کہ اگر ڈانلڈ لو نے یہ بات کی ہے کہ آپ ان کو ہٹائیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے کرتب کر کے دکھائیں تو ایس شرم آتی ہے مجھے بس اور بھی بات نہیں ہے مجھے شرم آتی کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے ہمارے ایک سفارتکار نے ایک بات کی کہ اس کو ہٹاؤ ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے انہوں نے زندگی حرام کر دی تو امریکہ کی کیا پاور ہوگی یعنی کہ امریکہ اگر پریسیڈنٹ بائیڈن کچھ کہے یا ان کے کوئی پنٹنگان سے کوئی خبر آئے گی ہمارے لیے تو اس ٹیم ہمارے ہم کیا کرتک کر کے دکھائیں گے کیا کریں گے بہت عجیب لگتا ہے لیکن اگر یہ سچ ہے تو سوال یہ بہت ہے بہتی طور پر ہے کیونکہ ابھی تک تو کوئی ان باتوں کو مانتا ہی نہیں ہے نا کہ امریکہ اس میں ہے بھی یا نہیں انوالف لیکن اگر امریکہ انوالف ہے اگر ڈانل لو نے وہی کہا ہے جو امران خان نے ہم کو بتایا ہے بیکوز اس کو ڈی کوڈ تو ہم نہیں کر سکتے نہ ہمارے سامنے سائفر ہے نہ ہم جانتے ہیں یہ تمام بات ہے کہ تمام باتیں مبینہ ہو رہی ہیں تو اگر ایسا ہے تو پھر تو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو میرے بعد دعا یہی ہے لیکن اگر ہے تو پھر تو اگلی ویڈے ملتے ہیں انشاءاللہ حافظ